کیسے ہیں دوستو پرانے زمانوں میں جب کسی جگہ سے ڈائنو سور یا اسی سائز کے کسی دوسرے جانور کا بڑا سا دھانچہ نکل آتا تھا تو قدیم انسان پرانے لوگ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں ڈوٹ جایا کرتے تھے وہ جائیگنٹک قسم کی ہڈیوں والے اس دھانچے کو پوری طرح سمجھ دو نہیں باتے تھے کہ یہ کیا ہے لیکن اپنی کیریوسٹی کو سیٹسوائی کرنے کے لیے اپنے تجسس کو اتمنام دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے اس کو ایکسپلین کرتی ترہ ترہ کی وہ پھر کہانیاں گھڑتے تھے اپنے ذہن میں ڈھانچوں سے ملتے جلتے کردار تشکیل دیتے تھے اور افسانیں بناتے تھے مثال کے طور پر آپ چائنیز ڈراغنز ہی کو دیکھ لیں ڈائنو سور جیسے جبڑوں والے ڈراغنز کا آئیڈیا انہیں کوئی غیب سے تھوڑی آیا ہوگا انہی دیوہیکل فوسلز کو دیکھ کر قدیم انسان کے تخیل نے پرواز کی ہوگی اور ڈراغنز کے کردار بنائے جس سے پھر نائن ڈراغنز جیسی مشہور پینٹنگز اور دیو مالائی کہانیاں فوق ان کی جو کہانیاں وہ بھی وجود میں آئیں جن میں پھر ڈراغنز ہیں آگ برساتے دونوں کے چہروں میں اور جسامت میں آپ کو واضح طور پر مماثلت سیملارٹیز نظر آئیں گی یہ پچاس فٹ لمبی گردن والا ڈائنو سور جس کی طرح کا ڈراغن دراصل چائنیز ڈراغن کہلاتا ہے اس کے فوسلز چین ہی سے دریافت ہوئے تھے اسی طرح گریک میتھولوجی میں جا بجا ہمیں جائنٹس ایسے افسانوی کردار ملتے ہیں جو ڈائنو سور جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ گریفن کے بارے میں عام خیال ہے کہ یہ پروٹو سائرو ٹاپس کے فوسلز کو دیکھ کر بنایا گیا ایک کردار ہے یہ تو پورے پورے دوستو ڈائنو سورز کے فوسلز تھے نا یہ تو پھر کبھی کبھی ہی ملتے ہوں گے لیکن زیادہ تر بڑے بڑے ڈائنو سورز کی یا اس طرح کے بڑے بڑے جانوروں کی اکہ دکہ ہڈیاں ہی ملا کرتی تھیں کبھی ٹانگ کی ہڈی مل گئی جو کہ انسانی قد کے سائز کی ہوتی تھی کبھی بازو کی تو کسی وقت شانے شولڈر کی بونز مل گئیں غالباً انہی بہت بڑی بڑی ہڈیوں کے فوسلز کو دیکھ کر ہی انسان نے غلطی سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں جیسے کسی جاندار کی کسی ہیوان کی ہڈیاں ہیں یا بڑے بڑے انسانوں کی ہیں ایسے انسانوں کی جن کے قد کاٹ درختوں کی چوٹیاں چھوتے تھے یعنی وہ جنات تھے یہی سے جنات یا دیو کے تصور نے جنم لیا اسی سے انہوں نے کہانیاں بنائیں کہ بڑے بڑے جنات نمہ حیوان آپس میں لڑتے بھی تھے ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے اب چونکہ اتنے بڑے انسان یا حیوان انہیں اب تو اپنے دائیں بائے نظر آتے ہی نہیں تھے سو انہوں نے سوچا شاید یہ آپس میں لڑ لڑ کر مر کھپ گئے ہوں جھگڑالو لوگوں کا انسان سمجھتا تھا کہ یہی انجام ہوتا ہے تو انہوں نے ان کا بھی یہی انجام سمجھا پھر کون کہہ سکتا ہے دوستو کہ قدیم انسان نے دیوتاؤں کا تصور بھی ایسے ہی ناقابل بیان ان ایکسپلینبل فوسلز کو دیکھ کر ہی تراشا ہو لیکن خیر مائی کیورس فیلوز یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں آج کا انسان اس دور کے اندازوں سے بہت آگے نکلایا ہے آج وہ ان فوسلز پر تحقیق کر کے بہت کچھ نیا جان چکا ہے دنیا میں اب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے زندگی کی کسی نہ کسی شکل کے فوسلز نہ مل چکے ہوں اب تو ان فوسلز کے حساب سے دوستو قدیم دنیا کے نقشے بنائے جا رہے ہیں کہ کون سے جانور نے جو اب بے شک نہیں ہے لیکن وہ کہاں رہتا تھا کون کہاں سے مائیگریٹ ہوا ہجرت کر گیا کون ختم ہو گیا کون سا جانور نیا ایوالن ہوا آپ یہاں ہمارے خطے میں ہی پاکستان انڈیا میں دیکھ لیں یہاں بلوچستان، ڈیرہ گازی خان، پوٹوہار اور سندھ کے علاقوں میں تین کروڑ سال پہلے یہ دو احکل جناتی سائز کے ڈائنو سورس غول در غور آوارہ پھیرا کرتے تھے پھر یہاں اتنے بڑے بڑے دوسرے ماملز بھی گھومتے تھے جن میں سے ایک ایک کا وزن تین تین جوان ہاتھیوں کے برابر ہوتا تھا جہاں ڈیرہ بکٹی ہے یہاں دنیا کے سب سے بڑے مامل اس وقت کے بلوچی تھیرم کا مکمل ڈھانچہ بھی پچھلی صدی میں دریافت ہو چکا ہے اکبر بکٹی کے پاس اس کی ہڈیاں محفوظ تھی لیکن جب انہیں اگست دوہزار چھے میں مارا گیا ہوا سے، فضا سے ممباری کر کے تو غالباً ان میں سے بہت سے فوسلز کے پیسز زائع ہو گئے پھر ان کا پتا نہیں چلا اس کے علاوہ بھی دوستو پاکستان کے کئی علاقوں سے ڈائنو سورس اور بہت شروع کی تین چار کروڑ سال پہلے کی ویلز کے فوسلز بھی ملے ہیں اگر آپ کبھی لاہور سے اسلام آباد موٹروے کے راستے سے جائیں تو بیچ میں سالٹ رینج پڑتی ہے یہ سالٹ رینج کا علاقہ جو ہے یہ وہ پہاڑی علاقہ ہے جو تین سے چار کروڑ سال پہلے کے ایسے ہی فوسلز سے بھرا پڑا ہے یہ علاقہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہے اسی طرح دوہزار پندرہ 2015 میں پاکستان کے پوٹوہار ریجن سے ایک کروڑ سال پہلے کے ہیومن سیسٹرز سیوپیتھکس کے فوسلز بھی ملے تھے یہ آپ اسی فوسلز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ سیوپیتھکس کے اوپری جبرے کا ایک حصہ ہے پنجاب سے ملنے کی وجہ سے اس کو نام بھی اسی مناسبت سے پنجاب بکس کا دے دیا گیا تھا ایسے ہی فوسلز انڈیا سے ہمالیا کی ڈلوانوں سے بھی بہت سے ملے ہیں یہ فوسلز اب نیدر لینڈ کے ٹیلرز میوزیم میں محفوظ ہیں یعنی ہیومن بائیولوجیکل ہسٹری میں ایفریقہ کے بعد ہمالیا کا پاک بھارت سرزمین کا بہت بڑا حصہ ہے پاک بھارت کے بعد اب ذرا دوستو اس سے آگے عرب خطے میں چلتے ہیں یہاں ایک بہت ہی ناقابل یقین منظر آپ کا منتظر ہے آپ کو فیرونوں کی سرزمین مصر کے ایک تپتے سہرہ سارا ڈیزٹ میں یہ منظر نظر آئے گا قاہرہ سے کوئی ڈیڑ سو کلومیٹر دور اسی لکو دک سہرہ میں ایک گہری وادی الحیدان میں کرونوں سال پہلے کی ویلز کے دھانچے فوسلز جابجاب بکھرے ہوئے ہیں خاص طور پر تین سے ساڑھے تین کرون سال پہلے کا میسولسورس یہی سے ملا تھا ریت کے سینے پر کچھ دھانچے آج بھی کھلے آسمان کے نیچے کرونوں سال پہلے کی کہانی سنا رہی ہیں یہ دوستو پچاس سے چھپن فٹ لمبا ایک ویل جیسا جانور تھا جو اپنے دور کا غالباً سب سے بڑا سمندری شکاری تھا آپ دیکھیں ساتھیوں کی یہ دھانچے یہ فوسلز جو پاکستان اور مصرس میں دنیا میں ہر دوسری جگہ سے ملتے ہیں ان جانوروں کا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں جو کبھی اس زمین پر تیرتے چلتے پھرتے یا اڑتے تھے مطبع جب سے ہماری زمین بنی ہے تب سے اب تک جتنے جانور تھے یہ تمام فوسلز اس کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں کیوں؟ باقی جانوروں کے فوسلز کیوں غائب ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ کسی بھی جانور کے مرنے کے بعد اس کے فوسلز یا دھانچے کے نشانات کا باقی رہ جانا صرف چند ایک صورتوں ہی میں ممکن ہے ان کے علاوہ اگر یہ صورتیں جو بھی ہم آپ کو بتائیں گے محسر نہ ہوں تو کسی بھی دوسری صورت میں کسی بھی جانور یا پودے کا جسم ہمیشہ کے لیے گل سڑ کر محفوظ نہیں ہوگا وہ بلکہ ڈکے ہو جائے گا اپنے اجزاء ایلیمنٹس میں بکھر جائے گا اور وہ ظاہر ہے کسی اور شکل میں پھر ڈھل جائیں گے اچھا تو یہ صورتیں کیا ہیں جو فوسلز بناتی ہیں؟ ایک صورت تو فوسل بننے کی یہ ہے کہ جانور یا پودے کا جسم مرنے کے بعد پانی یا دلدل کی تہہ میں ڈوب جائے وہاں بیٹھ جائے پھر اس سے پہلے کہ کسی مردہ جانور یا پودے کو کوئی مردار خور کھا پی جائے یا مسل کچل دے تو اس پر مٹی، ریت، گارے، لاوے یا کسی بھی سیڈیمنٹ کی ایک تہہ ایک لیئر اس کی لاش کو اس مرے ہو جانور یا پودے کو اوپر سے کور کر دے سیڈیمنٹس کے لفظ سے دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دریاؤں، سمندروں اور سہراؤں میں بننے والی تہیں لیئرز ہیں یہ ٹوٹے ہوئے پتھروں، ریزوں اور مٹی وغیرہ سے مل کر سمندر یا جھیل یا جھوڑ کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں ایک تہہ کی صورت میں جو بھی چیز اس سے پہلے تہہ میں ہے وہ ان کے نیچے آ جاتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ یہ جو تہہ ہیں ان پر ایک اور تہہ چٹی جاتی ہے پھر تہہ پر تہہ بندی جاتی ہے پھر بے پناہ دباؤں سے اور بدلتے موسم سے یہ تہہیں سخت سے سخت تر ہوتی جاتی ہیں لاکھوں کروڑوں سال میں جب سمندر یا وہ جھیل ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ بھی بدل چکی ہوتی ہے تو یہ چٹانے ابرے ہوئے ٹیلے یا گھاٹیوں کی دیواروں کی شکل میں ہمیں پھر نظر آنے لگتی ہیں سو ایسی چٹانے آپ جہاں بھی دیکھیں اس طرح کی سمجھ جائیں کہ یہ جگہ کبھی کم یا زیادہ گہرہ سمندر رہی ہے یا اٹ لیسٹ جھیل تو رہی ہی ہے پاکستان میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتائیں کہ موٹر وے سے آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں تو سالٹ رینج کروس کرتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف یہ چٹانے آپ کو نظر آئیں گی سکردو اور ہنزہ میں ٹی جی خان میں اور چلاس میں بھی یہ آپ کو بہت عام نظر آئیں گی پھر بھارت میں راجستان کے کیمبل ریور میں کشتی چلاتے ہوئے بھی آپ سینڈیمنٹری راکز کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں چین کے یہ رینبو مونٹینز آپ نے ضرور اصل میں یا تصویروں میں دیکھے ہوں گے آپ نے اس کا والپیپر بھی شاید لگایا ہو اپنے لیپٹو بھی اپنے کمپیوٹر پر یہ رنگا رنگ پہاڑ بھی دوستو اسی لیے رنگا رنگ ہیں اسی لیے رنگین ہیں دھنک رنگ ہیں کہ گزرتے وقت نے ہر بار نئی قسم کی سیڈیمنٹ کی ایک تہہ لگائی اور کرونوں سال میں یہ شکل ہمارے سامنے آگئے ایک منٹ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے میرے پاس مائیکیورس فیلوز خاص طور پر آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ سکردو سے ایک سیڈیمنٹری راک کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاش کیا یہ دیکھے یہ ایک بھاری پتھر دریائے سکردو کے پانیوں سے یہی کہانی شاید آپ کو سنانے کے لیے وہاں پر پڑا ہوا تھا یہ سیڈیمنٹری راک کا چھوٹا لیکن مکمل سیمپل ہے اس میں نظر آنے والی یہ جو لکیرے ہیں دراصل یہ کروڑوں سال میں بننے والی سیڈیمنٹری راکس کی نظر ہے میرے ہاتھ میں کم از کم اس وقت دو سے تین کروڑ سال میں تیار ہونے والی قدرتی پروڈکٹ کا حصہ ہے تو فرض کریں جب یہ والی لیئر سب سے نیچے والی لیئر کسی جوہر یا سمندر یا دلدل کی تہہ میں تھی اس کے اوپر ایک جانور کی موت ہوگی اس لیئر کے اوپر جب یہ ابھی اس کے باقی لیئرز نہیں ہے اور وہ جانور اس پر کر گیا اور اس جانور کو کسی مردار خور نے نہیں کھایا اور کسی نے مسئلہ بھی نہیں وہ یہی پڑھا رہا جب ہزاروں لاکھوں سال میں اس کے اوپر یہ دوسری تہہ چڑھتی ہے اس کے اوپر والی تو اس جانور کا فوسل محفوظ ہو گیا اسی طرح ان تہہوں میں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے جانوروں اور پودوں کے فوسلز تہہ در تہہ محفوظ ہوتے چلے گئے ان سیڈیمنٹری راکس میں دبنے والے جانوروں کے ہارڈ پارٹس یعنی ہڈیوں کو تو منرلز ریپلیس کرتے رہے یا اس میں جذب ہو کر اسے پتھر بنا دیتے رہے جبکہ نرم حصے جیسے سکن پر یا بال وغیرہ ختم ہو گئے کیونکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ دباؤ میں بہت کم ان کا نشان باقی بچتا ہے اب چونکہ اس سارے عمل کا چانس بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی زمینی جانور یا پودے کو اس کے جسم کو یہ موقع ملے کہ وہ پانی بھی اس کو مل سکے اور وہ کھایا بھی نہ جائے سیڈیمنٹری راکز کی تہیں بھی اوپر چڑھتی رہیں اور پھر وہ کروڑوں سال بعد کسی جیولوجسٹ کی نظر میں بھی آ جائے اس کے بعد اسے پتھروں کی تہوں میں سے باحفاظت نکال بھی لیا جائے تو یہ سب کنڈیشنز چونکہ بہت کم پوری ہوتی ہیں خاص طور پر زمینی جانوروں کے لیے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ماضی کے کروڑوں سال پہلے کہ تمام جانوروں اور پودوں کے فوسلز آج مل جائیں جب ہی تو جو فوسلز سیڈیمنٹری راکز سے ہمیں عام طور پر ملتے ہیں وہ نوے فیصد میرین لائف کے سمندری جانوروں یا پودوں کے ہوتے ہیں ڈانو سورز جیسے جانوروں کے فوسلز بہت مشکل سے اور بہت کم ملتے ہیں برسوں پہاڑوں کی ایک ایک لیئر کو کاٹ کر اس میں چھانک کر دیکھنا پڑتا ہے پھر اگر کسی طرح پتھروں میں کوئی فوسل مل جائے تو اسے اپنے انوارمنٹ سے الگ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر بعض فوسلز ایسی جگہ پر ملتے ہیں جیسے سہارا ڈیزرٹ میں ہم نے بتایا وہاں لوگوں کے لٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ڈاکووں کا بھی خطرہ ہوتا ہے موسم کا بھی خطرہ ہوتا ہے پھر اس سہرا کا یا اس ویرانے کا جانوروں کا موسم کا خوف الگ سے ہوتا ہے کام ہوتا ہے اگر آپ کو کسی پتھر میں کوئی فوسل مل جائے یا آپ کو شک پڑے اس میں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بہت محنت بہت باریک کام کرنا پڑتا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈانما بڑے پتھر سے ایک کریپ ایک پرانے زمانے کا لاکھوں کرونوں سال پہلے کا یہ ایک جانور کا فوسل نکالا جا رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتائیں کہ فوسل جو چٹانوں میں بنتے ہیں یہ تو ایک طرح کا فوسل ہے one of many kinds اس قسم کے فوسل کی ایک خوبی ہے اور ایک خامی یہ سیڈیمنٹری راک سے ملنے والے جو فوسل ہیں ان کے خوبے یہ ہے کہ اس طرح ہمیں بہت بڑے بڑے سائز کے جانوروں کے نشانات فوسلز یعنی اردو میں رکاز بہرحال کہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں کافی ڈیٹیل پتہ لگ جاتی ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا ڈرابیک بھی ہے وہ یہ کہ سیڈیمنٹری راک سے جو فوسلز ملتے ہیں وہ بڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ صرف جانوروں کے ہارڈ پارٹس ہوتے ہیں یعنی ہڈیاں دانت خال اور شیلز ہی فوسلائزڈ ہو پاتے ہیں اور ان کے سوفٹ پارٹس مطلب ان کے بال ان کی کھال ان کے پر اور ٹیشوز تو فوسلائزڈ نہیں ہو پاتے سیڈیمنٹری راکس میں سو دوستو قدرت کے پاس فوسلز کا محفوظ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے ایسا میتھرڈ جس سے اس نے ہمارے لیے کرونوں سال پہلے کے جانوروں کو خوب ہو ان کے فیس ایکسپریشنز تک کے ساتھ محفوظ کر لیا ہے اس طریقے سے لاکھوں کرونوں سال پرانے جانور اپنے ونگز ہیئرز ٹیشوز اور یہاں تک کے بعض اوقات جنیٹک میٹیریل تک کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں ان فوسلز کو ہم ایمبرز کہتے ہیں یہ حرام کن فوسلز کرونوں سال تک کیسے ہو بہو محفوظ رہتے ہیں یہ بھی ایک مزے کی کہانی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر عام پائے جانے والے پائنٹریز میں کون والے درختوں کے تنوں کے ساتھ ایک سیال مادہ جسے ریزن آپ کہلیں وہ بہراہ ہوتا ہے رالسی سکردو مری یا کشمیر کے پہاڑوں پر ایسے درخت اور ان سے بہتا ہوا سیال آپ کو عام نظر آئے گا یہ سیال رال کی طرح بہنے والا گوند جیسا مادہ دراصل درختوں کا ایک سیلف ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے خود کو بچانے کا ایک ان کا نظام ہے یہ ریزن انٹی سیپٹک ہوتا ہے یعنی اس کے ہوتے ہوئے کئی بیماریاں درختوں سے دور رہتی ہیں نقصان دے انسیکس بھی قریب نہیں آتے پھر چونکہ یہ بہتا ہوا نیچے آتا ہے نیچے کی طرف رول ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے راستے میں تنے کو جو کیڑے مکوڑے چوس رہے ہوتے ہیں یا جونکیں درخت کے تنے کے ساتھ لپٹی ہوتی ہیں یہ ان کو بھی ساتھ لپیٹ لیتا ہے اور نیچے لے آتا ہے انہیں مار دیتا ہے کیسا پھر؟ آپ تو درختوں کو آج تک بے وقوف ہی سمجھتے ہوں گے کمزور سے ایسا نہیں تو دوستو اپنے شیعائی ٹریز کی یہ ریزن والی فیملی ففٹی ملین یئرز اگو تقریباً پانچ کروڑ سال پہلے بھی ہماری زمین پر موجود تھی ایسے درختوں کے جنگل ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے تھے کئی بار ایسا ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ ان درختوں کی چھال سے ریزن جو رال ہے بہتا ہوا نیچے گرتا تھا تو تنے پر بیٹھا کوئی بھی جانور ریزن میں ٹریپ ہو جاتا پھر یہ ریزن جو کہ اصل میں شہد سے گاڑا لیکن بہرحال نرم ہوتا ہے اسے کوئی اگر کچل نہ دے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتا جاتا ہے لاکھوں سال بھی اس ریزن کے اندر جو جانور درخت کے تنے پر بیٹھا ہوا تھا یا اس کا پارت تھا وہ اس میں محفوظ اگر ہو گیا تو اب وہ گلے سڑے گا نہیں ڈکے نہیں ہوگا جو انسیکٹ اس میں ٹریپ ہو گئے کسی پرندے کا پر جو اس میں آ گیا کسی جانور کی گری ہوئی دھم اگر اس میں آ گئی تو سمجھو وہ کروڑوں سال کے لیے محفوظ ہو گئی تو اس فوسل کو ہم ایمبر کہتے ہیں اور یہ ایسے بنتا ہے بس یہی ایمبر کہیں جنگلوں میں تہدر تہ مٹی کے نیچے آ گئے تو کہیں سیلاب یا توفان سے بہ کر دریاؤں جھیلوں اور سمندروں میں دوستو چلے گئے لیکن جیسے ہی آج یا کل یا کبھی بھی کسی کو مل گئے تو سمجھو اسے قدیم ترین زمانے میں جھانکنے کے لیے کھڑکی یہ مل گئی کہ اس وقت جانور کیسے ہوتے تھے یہ ایمبر یہ فوسلز کی قسم دنیا میں لا تعداد ہے آپ انہیں آن لائن بھی دوستو خرید سکتے ہیں آرڈر کر کے اتنے یہ ملتے ہیں نورت میں ایمبر جسے پہلے برما کہتے تھے اس کے جنگلات میں ایمبرز بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں پھر بالٹک سی سے جو کہ سویڈن اور پولینڈ کے درمیان میں سمندر ہے وہاں اور اوپر سویڈن اور فنلینڈ کے درمیان گلف آف بوثنیا کے ساحلوں پر بھی بہت زیادہ ایمبرز ہوتے ہیں خاص طور پر جب طوفان آیا وہا ہو تب کیونکہ یہ جو سمندر ہے نا دوستو یہ زیادہ گہرے نہیں ہیں جن دونوں کا میں ذکر کیا اگر آپ کا قد چون یا ساٹھ میٹر ہے تو آپ سویڈن اور فنلینڈ کے درمیان والے سمندر میں نہیں ڈوبیں گے سر اونچا نکال کے آپ چلتے پھرتے رہیں گے جب ان میں طوفان آتا ہے اس کم گہرے سمندر میں پچاس سے ساٹھ فٹ میٹر گہرے سمندر میں جو کہ اکثر آتا ہے تو یہ سمندر کی تیہ اور کناروں پر موجود کئی چیزوں کو تھل پھتل کر دیتا ہے ایسے میں ایمبر کولیکٹرز فوسل کولیکٹرز ساحلوں پر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور قیمتی ایمبرز کو جمع کرتے ہیں یہ ریسرچ اور بزنس دونوں کے لیے بہت اچھے ہیں کیوریس فیلوز سیڈیمنٹری راکس اور ایمبرز کی طرح ایک تیسری بہت اہم قسم فوسلز کی فروزن فوسلز بھی ہیں جمع ہوئے برف میں جمع ہوئے فوسلز کیونکہ ہزاروں سال بھی اگر کوئی جسم انتہائی تھنڈے علاقے میں سرد علاقے میں برف میں جم جائے تو وہ مکمل ڈکے نہیں ہوتا گلتا سڑتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ محفوظ رہتا ہے جیسا کہ روسی علاقے سائیبیریا میں لیوبا میمونتھ کا چالیس ہزار سال پرانا فوسلز ملا تھا اس کے بال اس کی کھار اس کے پیٹ میں ماں کا دودھ اور چارہ تک محفوظ تھا اس کے اجزاء محفوظ تھے یہ بیبی فوسل ماں سے بچھڑ کر کسی گہری کھائی میں جا گرا جہاں سے وہ پھر نکل نہیں سکا وہاں کے اثار یہ بتاتے ہیں اس طرح کے اور بھی درجنوں فوسلز دنیا بھر کے ہسٹری میوزیم میں بھرے پڑے ہیں پھر سے یہ بیبی محمد دوستو جسے لیوبا کا نام دیا گیا ہے اپنی اصل حالت میں کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہوگا تو دوستو یہ بیبی محمد جیسے فروزن فوسلز ایمبر میں پھسی تیتلیاں اور چٹانوں کی تہہوں میں دبے جانور پودے یہ سب باڈی فوسلز کہلاتے ہیں مگر فوسلز کی ایک اور بہت حسین نوسٹیلجک اور رومنٹک فارم بھی ہے وہ ہے ٹریس فوسلز یعنی کسی کے چلنے شکار کرنے یا کھانے پینے کے آثار محفوظ ہو گئے مثال کے طور پر چوبیس کروڑ سال پہلے کسی پانچ انگلیوں والے جانور کے چلنے کے نشانات انیسویں صدی میں جرمنی میں دریافت ہوئے ایک ہارس شو کریپ جیسے بہت چھوٹے کیڑے کے پاؤں کے نشانات مڑنے کے نشانات بھی یوں محفوظ ہوئے کہ اس کا جسم بھی ساتھ ہی فوسلائزڈ ہو چکا تھا یہ چودہ کروڑ سال پہلے کا سین دوستو پورے کا پورا محفوظ ہو گیا آج آپ کے لیے یہ ایک ٹریس فوسل کی مثال ہے تو خیر یہ سب باڈی فوسلز اور ٹریس فوسلز اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں دریافت ہو چکے ہیں مزید بھی ہو رہے ہیں لیکن ایولوشن کے اعتبار سے دوستو یہاں دو سوالات بہت ہی اہم ایک یہ کہ بھائی ہوں گے ہزاروں لاکھوں فوسلز دنیا میں لیکن ان کا ملنا ایولوشن کا ثبوت کیسے ہو گیا دوسرا یہ کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ فوسلز اتنے ہی لاکھ چلتا ہے کہ کونسا فوسل کتنا پرانا ہے یہ بہت اہم سوالات ہیں دونوں اور بھی ہیں لیکن اس وقت یہ اہم سوال ہیں اسی سوال کے جواب پر ایولوشن کی پوری تھیوری دراصل کھڑی ہوئی ہے اسی سوال کا جواب دوستو ایولوشن تھیوری کا ایک بہت بڑا ستون ہے اگر یہ سوال کا جواب نہیں ملتا یا یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو ایولوشن تھیوری ختم اس سوال کا جواب چین اور روس کی کریٹ گیم سنسنی کے سرچی کھانو